اے بی پی سپیشل میں اب بات کرتے ہیں کورونا کے کانڈیوں کی کانڈی ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ جماعت سے جڑے کچھ جاہل پہلے تو کورونا کو دیش کے کونے کونے میں پھیلا رہے ہیں اور اب جو اسپتال میں بند ہیں ان پر مسیحہ سٹاف کے ساتھ بچ سلوکی کا بھی آروپ لگ رہا ہے ایمبولنس میں موچ ہپاتے نظر آ رہے یہ وہی چار لوگ ہیں جن کی وجہ سے مانمتہ شرمسار ہوئی دیش کی رازدھانی دلی سے سٹے گازیاباد کے سرکاری اسپتال کے باہر کا یہ ویڈیو ہے اسپتال میں نرسنگ اسٹاف کے ساتھ بچ سلوکی کی گھٹنا سامنے آنے کے بعد انہیں باہر نکالا گیا تاکہ دوسری جگہ لے جائے جا سکے گھٹنا گھروبار رات کی ہے مہیلہ نرسنگ اسٹاف سے بس سلوکی کی گھٹنا جیسے ہی اسپتال کی چار دیواری سے باہر نکلی تو ہنگامہ مچ گیا گھروبار کی رات کو زلے کے بڑے ادھیکاری اسپتال پہنچے اور ماملے کی چھانبین کر کے پوراں ہی ان لوگوں کو یہاں سے نکالا گیا جن پر نرسوں کے ساتھ چھڑکھانی کا آروپ لگا ہے اس ویڈیو میں آپ اس گاڑی کی تصویر دیکھ رہے ہیں جس میں ان موالی جماعتی مولاناؤں کو پولیس لے کر جا رہی ہے جو نرسنگ اسٹاف کے ساتھ اسپتال میں بد سلوکی کر رہے تھے اسپتال پرشاسن کی مانے تو یہ ماملہ اسی دن سے چل لہا تھا جس دن یہ اسپتال میں لائے گئے تھے درشکوں کو ہم بتا دیں کہ 31 مارچ کو تبلیگی جماعت کے چھے لوگ اسپتال میں بھر دی کیے گئے یہ سب ہی گازی آباد کے داسنا علاقے کے رہنے والے ہیں نرسوں نے اسپتال پرشاسن کو جو چھٹھی لکھی تھی اسپتال پرشاسن کو بھیجی اس چھٹھی کے بعد کل سلہ اسپتال نے ڈی ایم اور ایس ایس وی کو چھٹھی کے ذریعے پوری جانکاری دی اے بی پی نیوز کے پاس وہ چھٹھی موجود ہے اور اسی چھٹھی کے ساربجنک ہوتے ہی ہنگامہ مجھ گیا ہمارے ہاں پہ وارڈ میں جب سے ہی آئے ہوئے ہیں تو ہمارے سٹاپ کے ساتھ میں بیس بیو کر رہے تھے سٹارٹنگ سے ہی تو میں اسے کمپلینٹ کر رہے تھے بار بار سٹاپ نرسیز بھی میڈیکل جو ہمارے وارڈ بھو آئے ہیں یہ سبھی کتاب کبھی ہمارے ساتھ میں بیڑی مانگ رہے ہیں کبھی سیکرٹ مانگ رہے ہیں سسٹر لوگ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ میں اصلی بات کرتے ہیں ہستے ہیں ہمارے پر ٹیز کرتے ہیں کمنٹس پاس کرتے ہیں تو میں نے ان کو سمجھایا پیشنٹ کو بھی سمجھایا کتنے پیشنٹ کو چھے چھے لوگ ہیں تبلیغی جماعت کے جن چھے لوگوں پر اسپطال میں اشلیلتہ پھیلانے کا آروم لگا ہے ان میں سے ایک کی ریپورٹ کورونا پوزیٹیو آئی ہے جبکہ چار کی ریپورٹ نیگٹیو ہے اور ایک کی ریپورٹ آنی ہے پوزیٹیو کیس والے مولوی کو چھوڑ کر باقی پانچوں کو گازی آباد کے دوسری ہسپطال آرکے جی آئی ٹی میں شپٹ کیا گیا ہے گازی آباد سے سانسن جنرل بی کے سنگھ نے اس گھٹنا کو نرلجتہ کا ماملا کہا جس کو کہنا چاہیے کہ بےہودی بات لگتی اور ایک سمودھائی ویشیس کر رہا ہے کس لیے کر رہا ہے یہاں تو ڈاکٹر ان کو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں ان دور کے اندر ان کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو یہ بہت ایک نرلجتہ کا ماملا مکہ منتری یوگی آدھتینات نے پوری گھٹنا کی جانکاری لی اور ان لوگوں کو مانبتہ کا دشمن بتایا یوگی نے ابھدرتہ کرنے والے جماعتیوں کے خلاف راشتی سرکشہ کانون کے تحت کارروائی کرنے کا آدیش پرشانسن کو دیا ہے یوگی نے افسروں کے ساتھ بیٹھک میں تبلیگی جماعت سے جوڑے لوگوں کے علاج میں نہ تو محلہ سواستکرمی اور نہ ہی محلہ پولیس کرمی لگایا جانے کی بات کہی ساتھ ہی تبلیگی جماعت سے جوڑے لوگوں کے علاج میں صرف پرشکرمچاری لگایا جانے کا نردیش بھی دیا ہے یوگی نے کہا ہے جماعت سے جوڑے لوگ اگر ابھدرتہ کرتے ہیں تو ان پر کڑی سے کڑی کارروائی کی جائے اس میں نس سے بھی شامل ہے گازی آباد میں ایک آئیسولیشن جہاں آئیسولیٹ کیا ہوا ہے اس کی شکایت ملی تھی کہ وہاں جو ہماری فیمل نرسس تھی ان کے ساتھ کچھ بدتمیزی ہوئی ہے جیسے یہ سوچنا ملی اس پہ تدکال ف آئی آر پنجکیت کراکے اور ان کا بیان لیا جا رہا ہے جتنے بھی لوگوں پہ آروپ ہے وہ آلڑی کسٹڈی میں ہے کورنٹائنڈ ہے اور محلہ چھترہ دکاری ان کا بیان لے رہی ہیں آگے جو بھی ایویڈنس ملے گا اس پہ تدکال کروائی کی جائے گی اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ دلی کی تبلیگی جماعت کی وجہ سے دیش کے آلگ آلگ علاقوں میں کورونا بھینک کر روپ لے رہا ہے لیکن یہ لوگ بیماری کو ہلکے ملے رہے ہیں حال یہ ہے کہ کئی شہروں میں ایسی شکایتی آ رہی ہیں کہ جماعتی اسپتال سے بھاگ رہے ہیں ایسے میں سی ایم یوگی نے کڑی کار ریوائی کا زمہ افسروں کو سوپا ہے گازیاباد کی طرح ماملہ کانپور سے بھی سامنے آیا گنیش شنکر تبلیغی جماعت کے مولانا نرسنگ سٹاپ کے ساتھ بد سلوکی کر رہی ہے کالج کی پرنسپل آرتی لال چندانی نے ڈی ایم سے اس کی شکایت کی مریض جن کی سیوہ میں جن کے بچاؤ کے لیے لگے تھے انہوں نے اچھا برطاؤ نہیں کیا اس سے بہت دکھ ہوا اور کسی کو بھی اچھا نہیں کرنا چاہیئے انہوں نے تھکا گندگی کی کوئی بات نہیں مان رہے تھے اپس میں اکٹھا ہو رہے تھے ایک ہی آل کے اندر اکٹھا ہو گئے بار بار کہنے پہ الگ الگ رہنے کے اور بڑا بھلا کہہ رہے تھے ڈاکٹروں کو یہ سب اچھا نہیں تھا آگے سے کوئی بھی اس طرح نہ کرے اور کہنے کا لکھ ہوا تو ہم دو لکھ چنین مجھت مہین ہے مجھت مہین ہے تو تب مہین کو لکھ رہی آئے تو میں تو وہ آرہ 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 ان کی ریپورٹ ابھی سامنے نہیں آئی ہے تو تبلیغی جماعت کی جو کرونا ریپورٹ ہے وہ یہ کہ گازیاباد میں جماعت کی لوگوں نے بد سلوکی کی نرسوں سے کانپور میں نرسنگ سٹاپ پر تھوک پھیک بلند شہر میں ایک کانت باز سے بھاگے تو پکڑے گئے لکھنو کے بلرامپور اسپطال میں سیمپل دینے سے ہی منع کر دیا اور کہانی یہ ہر صبح کیجئے دن کی پورپیک شروعات خبروں کتنا کیونکہ یہاں خبریں کام کی اور کہانیا کمال کی دیکھئے نمستے بھارت صبح چھ بجے سے دس بجے تک ABP نیوز پر